اسلام علیکم ڈیر اسٹرنس تو آپ دیکھ رہے ہیں سید علی اکرمی اور آج کی اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ائر کی اسٹرکچر کا ذکر کرنے والے ہیں اور کچھ پارٹس کا ہم جو ہے فنچن بین کا ذکر کرنے ہیں تو آئے اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو حصہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ حصہ جو ہے یہ تمام حصہ جو ہے یہ حصہ کلواتا ہے ہمارے پاس آوٹر ائر جس کو ہم پناہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کمپلیٹ پارٹ ہے آوٹر ائر کرواتا ہے اور پناہ کرواتا ہے اور یہاں سے اس راستے کے ذریعے سے ہوا اندر کی طرف جاتی ہے ہوا اور آواز جب اندر کی طرف جائیں گے تو یہاں پر ایک حصہ آپ کو نظر آرہا ہے اس حصے کا نام ہوتا ہے ٹیمپینک میمبرین یا جس کو جو ہے ائر ڈھن بھی کہا جاتا ہے آواز اس کے ساتھ جب ٹکڑائے گی تو اس کے ساتھ ٹکڑانے کے بعد وائیبریشنز پروڈیس ہوں گی جو کہ پھر آگے چلی جائیں گے اور آگے ہمارے پاس تین ہٹیاں ہوتی ہیں جو میڈل ائر کے اندر آتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ زیادہ ایسلیریٹ ہوں گی اور پھر وائیبریشنز جو ہے آگے کدھر ہو جائیں گی تو بیسیکلی جو ساؤنڈ پروڈیس ہو رہا ہے وہ وائیبریشن کے اتھرو جو ہے پروڈیس ہو رہا ہے اس راستے کو آوڈیٹری کینال کہا جاتا ہے اور اس آوڈیٹری کینال سے آگے جو ہے ٹیمپینک میمبرین آ جاتی ہے اور اس ٹیمپینک میمبرین کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کچھ بانس جڑی ہو گی جیسے کہ میلس ہو گیا اس کے علاوہ انکس ہو گیا یا پھر جو ہے اسٹیپس ہو گیا یہ تین ہٹیاں ہوتی ہیں اور ان کو ہم تھری بانس آف ایر بھی کہتے ہیں سب سے چھوٹی ہٹی جو ہوتی ہے وہ اسٹیپس ہوتی ہے پوری بوڈی کے لیے جو چھوٹیاں ڈیپ آئی جا رہی ہیں وہ اسٹیپس ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ انکس آ رہی ہے اور اس سے پہلے جو ہے میلس آ رہی ہے یہ تین بانس ہوتی ہیں جو کہ ایر میں موجود ہوتی ہیں اور ان کو سمالیسٹ بانس آف ایر بوڈی کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے آواز کو ساؤنڈ کو جو ہے اسلیٹ کرتی ہے اور پھر آگے اس کو بھیتی ہے اور آگے جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کوکیلیا تو کوکیلیا کے اندر فیلیوڈ اور جو ہے سینسرک نرز وگرہ جو ہے اس کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں تو پھر جو ہے اس وجہ سے آواز جو ہے آگے کی طرف پہنچے گا تو یہاں پر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو کوکیلر نرز کہا جاتا ہے اور دوسری کو جو ہے ویسٹی بلرڈ کوکیلر نرز کہا جاتا ہے جو کوکیلر نرز ہیں بیسیکلی ان کا کام ہوتا ہے ہیرنگ میں اور ان کا کام ہوتا ہے سینسرک نرز کو آگے برین تک لکھے جانا اور جو ہمارے پاس ویسٹی بلرڈ کوکیلر نرز ہیں ان کا بیسیکلی کام جو ہوتا ہے وہ اکیبلر میں یعنی بوڈی کے بیلنس میں ایک مدد کرنا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے پاس ائر ہے اس کا کام ایک ہیرنگ کا ہے اور دوسرا کام بیلنسنگ آفتا ہے بوڈی کا ہے بیلنسنگ کے لیے جو ہے ہمارے پاس یہ ثری سیمی سرکلر کے نرز موجود ہیں اور ان سے جو یہ ہمارے پاس ویسٹی بلر کوکیلر نرز موجود ہیں یہ جو ہے ان میں سے نرز میسیجز کو لے کر جائیں گی اور پھر ہماری بوڈی کا جو ہے فیلنس کنٹرول ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس کام ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ سویلن اسٹرکچر ہوتا ہے بیچ میں جس کو ویسٹی بل کہا جاتا ہے جو کہ کوکیلیا اور سیمی سرکلر کے نرز کے بیچ میں موجود ہوتا ہے تو یہ والا پارٹ جو ہے جس میں کوکیلیا آ رہا ہے سیمی سرکلر کے نرز اور نرز آ رہی یہ ہمارے پاس ہوتا ہے انہریر اور جو ہمارے پاس میڈل لیئر آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ ثری بونز موجود ہوتی ہیں میلیس ہو گئی انکس ہو گئی اسٹیپس ہو گئی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹیوب ہوتی ہے جس کو ہم یو سٹیشن ٹیوب کہتے ہیں اور جو یو سٹیشن ٹیوب ہوتی ہے بسکلی یہ نوز کو جو ہے ائر کے ساتھ کرنٹ کر رہی ہوگی ہے تاکہ ائر پریشر وغیرہ جو ہے وہ بیننس رہ سکے تو اس طرح ساتھ کی ایڈیو بس اتنا تھا مزید ڈیوز کے لئے چینلوں کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا ملتے ہیں نیکس ایڈیو میں تب تو کمنا بہتا رکھا لکھئے گا خدا حافظ